اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے کیا رس ہوں گے مزیم ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا میں جان کی ٹوٹیز چھوٹ چھوٹیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اور فیٹ فارڈ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے آج میں سناوں گی آپ لوگوں کو اپنے گھر کی سٹوری کیسے میرے گھر ڈیکیٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد زاہد صاحب کا آپریٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ساجد صاحب کے بڑے بھائی آج جی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائٹ ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دونا آپ کے کیا جاتا ہے کڑیو لڑکیو ماما پاپا کی پریو بڑی پیاری سی حدیث ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھیں تو بائیں طرف تھو تھو کریں کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا بخاری کی یہ حدیث ہے 3296 یہ حدیث کا حوالہ نمبر ہے اچھا چھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دین کے اور یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات رہتے ہیں اللہ کے حضور میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے بے شک رب سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے لیکن میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح جب ہم اس کے یہاں گئے تو تب وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ درمزی کی حدیث ہے 5553 آج جی یہاں پہ ابھی ہم بات کریں گے رابیہ کے پہلے ولوگ کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے لکھا تھا اللہ نے بڑی پریشانی سے بچا لیا اللہ تعالی نے بڑی پریشانی سے بچا لیا اور جناب پہلے ولوگ سٹارٹ کرتی ہیں سسرال سے سسرال گئی ہوتی ہیں کاشف اور وہ کیا نام ہے اس کا شانی شانی بغیرہ کا گھر دکھاتی ہیں کچن بغیرہ دکھاتی ہیں اور اس کے بعد بچوں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں انہیں دعوت دیتی ہیں میرے گھر آپ لوگ ضرور آئیے گا اور اس کے بعد پھر شادی میں نظر آتے ہیں دکھایا کہ ان کے حزبن کو لے کر جایا جا رہا تھا اور آپریشن اس کے بعد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں واہد صاحب ساجد کے بڑے بھائی تو وہ کہتے ہیں میرے اببہ کہاں ہیں میرے اببہ کو بلائیں یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب آپ انسان کے ساتھ کوئی چھوٹا آپریشن ہو یا بڑا ہو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے مصطفیٰ کا بھی ذہر سے باتیں ہوتی ہیں اللہ پاک رحم کریں یہ بڑی مطلب نازک مرنہ ہوتا ہے اس ٹائم انسان کے لئے تو آپ کے اپنے بڑے یاد آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فوراں وہ اپنے بی بی کو کہتا ہے میرے والد کہاں ہیں تو اس نے کہا وہ روش ازاد بھئی جو ہیں لینے گئے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو جیسی وہ ہوش میں آتے ہیں والد کا پوچھتے ہیں جیسی باتیں اس دنیا میں ان کے والد ہی ہیں والدہ تو ہے نہیں تو خیر وہ انہیں دلاسہ دیتی ہیں حوصلہ دیتی ہیں اپنے ہسمن کو کہ پریشان نہ ہو ہیں ہیں سب ہیں پھر خیر اس کے بعد رابیہ نے بولا کہ اببا جان اسلام آباد گئے ہوئے ہیں کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ بجلی جاتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے دکھات میں سارا سارا دین ساری رات بجلی کا بہت زیادہ جانا ہوتا ہے تو اس کے بعد ساجد نے اس کو بلا لیا تھا اببا جان کو تو اببا جان اسلام آباد میں خوش ہیں پلیز ہم لوگوں کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ چوٹے چوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس بھائی صاحب کو صحت دے تندرستی دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے بچوں کے سر کے سائے بچوں کے سر پر سایہ بنا رہے والدین کا والدہ ہے یا والد ہے جو بھی ہے تو خیر یہ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی پریشانی میں نے پرینک بابر کے بلوگ میں نے دیکھا تو اس میں یہ پرینک ہوا تھا کہ گاڑی شاڑی چلا رہے ہیں اور اوپر سے لوگ آجاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سمیرا کی چیخیں فاطمہ کی چیخیں اور اس کے بعد پھر بعد میں پتا چلتا ہے ان کے اپنے ہی ہیں اپنے ہی ہیں جو ڈاکے ڈال رہے ہیں اپنے ہی ڈاکے ڈالتے ہیں کڑیوں چھوڑیوں پہ تو خیر پھر میں نے مجھے میرا واقعہ یاد آیا میں نے کہا یارو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس میں میرے پاس کافی سارے ٹاپک تھے تو میں نے پھر پوچھا آپ لوگ بتائیں کہ میں آپ لوگوں کو اپنی سٹوری سنا ہوں یا نہ سنا ہوں تو مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ تو ٹھےر سارے کومنٹ آئے ٹھےر سارے کہ اپنی جو ہے یہ سنائیں سٹوری کیا ہوا تھا واقعہ بہت پہلے کا ہے یہ واقعہ ہے جناب میری شادی کے کوئی دس بارہ دن کا کہیں یا ایسے ہی سات آٹھ دن کا کہیں میری جب شادی ہوئی تھی تو پندرہ سال تقریبا ہونے والے میرے حساب سے پندرہ سال ہے لیکن میری ہیس بینڈ کہتے ہیں کہ نہیں چودہ سال ہوئے چلے ایک سال اوپر کیا تو نیچے کیا چھوڑیں جی زندگی جب اچھی چل رہی ہو تو آپ کو ویسے بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا تو جراب میں بال سٹریٹ کر رہی تھی کیا ہوتا ہے کہ میں بال سٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو ہمارے نیبرز میں سے جو ہے ایک انکل اور بچہ آتے ہیں میری دوست ان کی فیملی آتی ہے ہمارے گھر وہ خشکاش خشکاش کہتے ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے گھر دینے آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب وہ ہمارے گھر دینے آتے ہیں تو مطلب وہ مجھے پسٹ ٹائم مطلب ٹیسٹ کروانا تھا اس سسٹر نے اس نے کہا کہ ہم لوگ اس طرح کے کھانے بناتے ہیں میرے لیے یہ نیو چیز دی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھیج دیں تو انہوں نے جب بھیجا تو دروازہ کھلا رہ گیا ٹھیک ہے جی وہاں پہ جیسے وہ گئے ہیں میں نے بچی کو کہا بھی تھا ملازم تھا ہمارے گھر میں بزرگ تھا وہ بچارہ مطلب بہت ضعیف تھا تو میں نے ان کو کہا بھی سہی کہ یاکوب آپنا دروازہ بند کر دیں وہ بندہ بھول گیا دروازہ بند کرنا ٹھیک ہے بزرگ بندہ اس کو کیا کہے بھول گیا اس کو یاد نہیں رہا جمعہ کے دن مارکٹیں بند تھی تو اچانک سے میں بال سٹریٹ کر رہی ہوتی ہوں اور سامنے ہی دروازہ تھا اور میں ایسے بال سٹریٹ کر رہی ہوں لڑکا آیا ایسے جیسے عمر کی عمر ہے فاروق بھائی کا بیٹا اتنی عمر کے لڑکے تھے ایک لڑکا آیا ہے میں نے کہا اچھا یہ لگتا ہے نیچے ہوتیل سے آیا ہے ہم لوگوں نے کھانا مگوایا تھا تو ان کی کڑھائی جو ہوتی ہیں وہ شاید لینے آئے میرے دماغ پہ فوراں فٹ سے وہ خیال آیا اچھا میں نے شوٹنگ کے لیے جانا تھا شوٹنگ تھی ہم لوگوں کی یہ ندیم آباس لونے والا صاحب جو ہے بہت پاکستان کا بہت بڑا نام ہے ان کا جو ہے وہ بھی تھا اس میں ایکٹنگ چیکنگ تھی موڈلنگ ہوتی ہے بڑے اس ٹیم بھو ہوئے تھے سونگ بگارہ تیری ٹوٹی ہوئی اس طرح سے کوئی تھاز ہو تو خیر میں تیار ہو رہی مجھے فون بھی آ رہے تھے ڈریکٹر کے آپ جلدی جلدی تیار ہوں جلدی جلدی تیار ہوں تو جو ہے بھئی ہم لوگ نے وہ کیمراز لائٹنگ اور اس طرح سے ٹیم ہوتی ہے پوری تو آپ جلدی پہنچے میں نے کیا کیا کہ میں جلدی سے تیار ہو رہی ہوں مبال سٹیٹ کر رہی ہوں سامنے سے ایک لڑکا ہے پھر دوسرا ہے پھر چپ تیسرا ہے پھر میں اے 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 کرتی گئی میرے تو خوش وڑنا شروع ہو کہ یہ کیا ہو کہ یہ کون آگے میرے گھر ایک بچہ آیا آتا وہ مطلب اکثر ہم لوگ کھانا بنا ہوا مگوا لیتے تھے تو میں بھی وہ کڑھائی چڑھائی لینے ایک دو تین جناب پیچھے سے ایسے کیا تو تلوار رہے ہیں اور پھر اس کے بار ٹشو ٹشو ہیں تو نام نہیں لے سکتے نا یوٹیوب کا وقت ہے تو اس کے بعد ٹشو ٹشو ہیں انہوں نے نکال لی میرا سٹیٹس میرا سٹیٹس کہہ میرا ہے میرے سے ڈگ گیا اور ویبکاپ رہی ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی بھی رہتی تھی میں جلدی سے پھال سٹیٹ کرتے کرتے میں نے ایسے دیکھا آئے اندر ہاں میں سکتے میں چلی گئی میرے سمجھ ہی نہیں آ رہی شیورنگ ہو گئی اور میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی کچھ بھی نہیں میرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں تھیں ڈھےر ساری سونا تھا میں نے پرائز بانڈ لیا ہوئے مجھے نہیں تھا پتا اس ٹیم کے یہ حلال چیز ہے یہ حرام اب مجھے پتا چلا ہے بھئی یہ پرائز بانڈ بھی جو ہوتے حرام ہوتے تو میں نے دھیر سارے لیا ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آئے انہوں نے شاپر بھی لیا ہوئے تھے بیگ ڈائپ کچھ تھے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی اس میں دھیر سارے پرفیوم کلیکشن پڑی ہوتی تھی میری وہ ساری اٹھائی میرے زیور سامنے کپڑوں کی کیبنٹ تھی دیوار کے اوپر ایسے اوپر بنی ہوئی تھی تو مطلب پوری نہیں تھی اوپر ایک کیبنٹ جیسے کچھن میں بھی ایک سر بنی ہوئی اس ٹائپ کی بنی ہوئی تھی کرائی کا گھر تھا چھوٹا سارے کپڑے نکالے اس میں میں نے جولری بھی رکھی ہوئی تھی وہ تھی اس کے بعد میری بہن تھی مطلب جو سسٹر میں نے بنائی تھی وہ میرے ساتھ ایدی ہوم سے آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ تھی بیماری تھی ان کا آپ اپریٹ میں نے کروایا تھا ان کو ٹی بی اور کینسر کا کچھ تو میں نے ان کا آپ اپریٹ کروایا تھا اس کی بھی طبیعت ٹھیک میرے دو موبائل میرے تھے ایک لڑکی کا تھا موبائل اور اس کے بعد اور کیا کیا تھا یار تھیر ساری چیزیں تھی بہت سارا تجوری جو تھی تجوری میں ہمارے پیسے بڑے تھے تجوری بڑا شوق تھا رکھنے کا میری تجوری سے پیسے لیے میں شکر ہے اس دن پہلے میں نے پیسے جمع کرا دیا تھے کافی سارے اچھا جی اس ٹائم جو ہے میں شوٹنگ بھی کر رہی ہوتی تھی میں سٹیج بھی کر رہی ہوتی تھی میں ساتھ میں کمرشل بھی کرتی تھی کام بہت زیادہ اپنی محنت الحمدلللہ ہمیشہ اپنی محنت دوسرے پہ کبھی بھی نظر نہیں رکھی یہ میری شروع سنیچر ہے جو دنیا سوچ دی سوچ نہیں بروا کیا ہوا انہوں نے یہ ساری چیزیں تو اس میں ڈال دی اور وہ کال پہ تھے وہ لوگ کال پہ تھے ڈکٹیشن لے رہے تھے ہاں ہو گیا اچھا جی ٹھیک ہے ہاں اتنے لوگ ہیں اچھا اب کیا کریں اچھا انہوں نے کہا کہ ان کو مار میں نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا اس کے بعد پہ تھا ہم نے کیا مزہمت کرنی کچھ بھی نہیں ہمارے ملازم کے پاس پیسے تھے موبائل تھا وہ بھی لے گئے پھر انہوں نے کیا کیا اس لڑکی کو جو ہے الگ کمرے میں لے گئے ان کو الگ باندھا بازو جو ہوتے ہیں وہ کپڑا دبتا وہ باندھا اس کے بعد وہ بیچارہ میرا بلازم جائے وہ چاہو بینارہ رہی ہے اور پھون جب چوری کیا ہوا تھا اس ٹمفون بجی جا رہا بجی جا رہا ٹرینٹر کی کولیں آ رہی تھی اب میں کہو کہ بھئی میں کہہ بھی نہیں سکتی مجھے کول تسنے دو انہوں نے اپنے آپ کو پسوانا تھا اگر کول سنتی یا اشارہ پہ دیتی تو بھئی انہوں نے ہاتھ باندھے میرے ہاتھ ڈھیلے رہ گئے وہ کیسے کیونکہ میں بال سٹریٹ کر رہی تھی میرے ہاتھ پہ پسینہ تھا ہاتھ میں بہت تیز والے بال سٹریٹ کرتی شائننگ والے اس طرح سے شکر اسٹریٹ نرری لے گئے مہنگے مہنگے کپڑے بھی لے گئے تھے ساری چیزیں پھول پھال کے جو جو نے ملا تیجوری کیچابی وہ لڑکی نہیں دے رہی تھی اس کو تھپڑ ضرور لگا تھا تو اس کو پھر میں نے اشارہ کیا دے دو دے دو مطلب اس کو نہ کٹر نہ لگائے دے دو وہ میرے اشارے کی منتظر تھی وہ نہیں دے رہی تھی اس نے کہا ہمارے چابیاں گم ہو گئی ہیں اس نے اسے بولا چابیاں تو گم ہو گئی ہیں ہمارے گھر زیادہ ڈر گئی اس نے کہا یہ پرائز بانڈ پڑے یہ بھی لے جائے کٹر یہ بھی لے جاؤ وہ اٹھا کے وہ لے گئے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پیسے جو پڑے تھے وہ بھی لے گئے پھر کیا ہوا ہاتھ باندھ کے انہوں نے دروازے بن کر دیا ہمارے ہمارے دروازے بند کر دیا مجھے کڑھائی کا بھی بڑا شوق تھا میں کڑھائی بھی کرتی رہتی تھی وہ کینشی بغیرہ رہتی تھی تو میں نے جب جیسے وہ نکل گئے مجھے فیل ہوا چلے گئے باہر تروازہ بھی لوگ کر دیا انہوں نے نکل لیا شاپر شپر بھر کے پھر کیا ہوا کوئی حرکت نہ کر ہاتھ ہمارے بندے ہوئے تھے میں اپنا ہاتھ پیچھے ہمارے بندے ہوئے ایسی میں نے ہاتھ کیا پسینے والا ہاتھ تو میرا ہاتھ نکل گیا باقی کسی کے کھلی نہیں رہتے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی یا تو انہیں لوگوں کی ٹیکنیک تھی باقی کونڈا لگتا تھا گول والا ہوتا نہیں جو اس طرح سے لاب کرتے ہیں وہ والا نہیں تھا یہ والا کونڈا تھا اس کو میں جلدی سے کینچی ڈھونڈی میں نے اپنا ہاتھ رکال کے کپڑا کٹا اور اس کے بعد میں نے دروازے کے پیج کھولے دروازے سے پیج کھولے اور اس کے بعد میں کھولا پھر میں نے اس سے پوچھا تو میں کچھ کہا تو نہیں ہے انہوں نے کہا ان کا ارادہ ضرور تھا لیکن اس کو فون والا جو تھا وہ کہہ جلدی نکلو کوئی حرکت نہ کرنا جلدی نکلو لیکن کہتی ہم جی فیل ضرور ہوا کہ میں ڈری ہوئی تھی میں آئی تل کرسی پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ خیر کینچی نے بچائی دیا ہے شکر تو پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تو کاب رہی ہوں تو جاؤ اممہ کے گھر اممہ کے گھر ہم لوگ گئے میں اممہ کے گھر بے جا نیچے ہماری مکان مالک رہتی تھی ان کا بہت بڑا ایسے گول بنگلہ تھا اور ان کا دروازہ بہت آگے کر کے تھا ہم مارکیٹ والی سائیڈ پہ مین سڑک پہ رہتے تھے ہمارا گھر اوپر تھا نیچے ڈاکٹر سہب کی دکان تھی نیچے ڈاکٹر ایک جمعے والے دن بھی بیٹھا تھا جب بچی کو بیجا مجھے در لگتا ہم تو کھا پہ کھا پہ کھا پہ تھوڑے نہ کھا پہ بھائی اتنا خوف اتنا خوف بہت زیادہ خیر ہم 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 نیچے ڈاکٹر سہب بیٹھے تھے میں نے پھر ان کو سنایا میں کہا آپ کو نہیں لگا آپ کو پتہ بھی ہے سڑک پہ ہم اتنے سالوں سے رہ رہ ہم بھی احتیاط کرتے لیکن آپ تھوڑے سی alert ہوتے گاڑی میں بھنڈا نکال کے بیٹھا تھا ٹشکو 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 کہتا میں کہا اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی رش نہیں تھا نا اکیلا ایک بیٹھا تھا خیر جی کیا ہوا ہمارے پروڈیوسر ٹیم ساری پہنچ آئی کیونکہ میں مین رول میں تھی مین کریکٹر میں تھی وہ تو آئے وہ کہیں آپ نے دھوکہ کر دیا آپ ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہی میم یہ کیا بات ہوئی میم کو چھوڑو میم لٹی گئی جی میں نے کہ میم لٹی گئی میم جو ہے وہ کام کام ہوتا ہے انہوں نے کہا بیٹھیں آپ گاڑی میں اور چلیں آپ اپنا کام کریں یقین مانے ایسے ایسے کام پرے تھے ہم لوگ میں پھر سب کو لیا سارے خوف زدہ تھے ہم لوگ صدمے میں چلے گئے میرا ملازم جو اپنے گھر چلا گیا باقی ہم دو بہنیں رہ گئیں ٹھیک ہے وہ شوٹنگ ہم کر رہے شوٹنگ کر رہے ٹھیک ہے ٹروم میں صدمے میں تھی میں نے نہیں کرنا ہوں ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو جانا بہت بڑا ندیم آباز لونے محمولی چیز رہی بہت بڑا ایک شنگر ہے ٹھیک ہے ہمارا خیر جی موبائل سے بھی ہاتھ دھویا ہر چیز سے پیسوں سے ہاتھ دھو لیا بینک میں پڑے تھے اور ایک میری چین اور میرے ٹاپس وہ قرآن پاک کی جو ہوتی ہے اس میں رکھے تھے چین ٹوٹ گئی تھی تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے نو ہاتھ لگا تو وہ بچ گئی باقی ہمارا سارا گولڈ مجھے بہت شوق تھا میرا سارا گولڈ لے گئے پھر کیا ہوا اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے میں بہت خوف زدہ تھی میں پڑھتی تھی کہ یا اللہ مدد فرمائے تو میرے ساتھ بہت غلط ہو ہے پھر اس سے پہلے میں نے دس میرے اپنا پلوٹ بھی لیا بینک بیلنس بھی تھا لیکن گھر بنانا چاہ رہی تھی شادی شدی کا کوئی رازہ نہیں تھا دماغ میں آیا نہیں تھا لیکن اس ٹائم بڑا فیل ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی ہو کیونکہ ہم صرف دو بینے رہ گئی تھی ہم میرے گھر کے سامنے دربار تھی میں وہاں پہ دیکھ بانٹ رہی تھی اللہ کے نام چاول بانٹ رہی تھی کوئی اثر کا ٹائم تھا اور اس کے بعد مجھے فیصل کی کال آتی ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے اس پہ آپ پلیز کتنے پیسے لیں گی تو پیسوں پہ میری بحث ہو چاہیے ہمیں ٹیم چاہیے آرٹسٹ کی ایک پورا ٹیم ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں ٹیم چاہیے تو آپ نے کمپیرنگ وغیرہ اس طرح سے کرنی ہے کمپیرنگ میں کرتی ہوتی پیسٹری سائیڈ کا کوئی تھا جس میں وہ ڈاکٹر ہوتے ابھی بھی میں لاز ٹائم کی پہلے کمپیرنگ میں دو دفعہ مجبوری تھی ہمارا فیملی تعلق انہوں کے ساتھ بات میں پیسوں کے لڑائی کر لی میں نہیں آتی بائی بائی کر رہی میں کہتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں میں نے دیکھ بات رہی بہن مجھے چاوال لے کھلائے میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے دیکھو جب رشتے بنتے ہیں جوڑے بنتے ہیں تو خیر میں یہاں پہ سٹوری سٹوپ کرتی ہوں تو خیر پھر میں چاوال چاوال کے بہانے پیسوں پہ ہماری ڈیل چیل ہو گئی اور اس کے بعد میں نے کمپیرنگ کے لیے جانا تھا تو ہم چلے گئے چاوال بھی جا کے دیا کھلائے تو خیر بات ہی ہے مختصر کہ جو ہمارے پڈیوسر تھے انہوں نے کمپلین کی اور انہوں نے وہ لڑکے بھی پکڑے گئے تھے لیکن میں نے خود کمپلین نہیں کی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی مجھے سیکیورٹی چاہیے میں نے ہار ٹائم باہر آنا جانا تو میں نے لڑائی موڑ نہیں لی تھی لیکن وہ پکڑے بھی گئے تھے انہوں نے بتایا اتنے لاکھوں کی ہم نے رکیٹی کی تھی فلاں ہاؤس نمبر یہ جو ہے مہا سے تو میرے پڈیوسر نے کہا کہ آپ اس ختم کر دیا اور خود بھی پلس وغیرہ نے ان کو پیسٹ کر لیا تھا مقابلہ شکابلہ ہو گیا تھا تو یہ ہو گئی تھی میرے سارے ڈکیٹی اور میں کہتی ہوں میرے اللہ نے کوئی بچا لیا تھا اس کے بعد میں نے سونا پہننا چھوڑ دیا میں بہت شوق سے پورے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنتی تھی اتنا مجھے بعد میں ڈر لگا اتنا خوف میں کبھی مہنگے موبائل نہیں رکھتی مجھے شوق بھی نہیں ہے اس طرح بڑے مہنگے موبائل میں رکھتی ہوتی تھی اور ایک شوق تھا میں دھل گئی میں اس کے بعد آہستہ 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 رہی تھے آپ لوگوں کو وہ بھی سٹوری رہے گئے وہ بھی سی فنی ٹائپ ہے تو یہ واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ زندگی میں بہت بہت تکلیف دیکھی تھی بہت مشکل ٹائم تھا اس ٹائم ہمارے سر پہ کوئی بھی نہیں تھا تو بہت بہت بڑا پرابلم ہو یا پھر کہہ لیں اللہ تعالی کی طرف کوئی میرے ساتھ بھلائی ہو گئی تھی شاید میں بھٹک جاتی شاید میں بلندیوں کے مقام جو بلندی ہوتی بلندی انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ والے اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک فلو میں چلے جاتے کہ میں یہ میں ہوتا آپ کا مقابلے بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے زندگی کا ایک رول بلایا کہ نہیں یہ دنیا فانی ہے بہت بس یہ واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ بہت بہت خوف زدہ ہوئی تھی ایسے لگتا تھا بزار میں جاتے تھے ایسے لگتا تھا ہمیں کوئی دیکھ رہے ہمیں کوئی دیکھ رہے ادھر سے دیکھ رہ ادھر سے تقریبا کئی مہینے تک یہ خوف نہیں گیا تھا دماغ سے اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے میں نے سوچا میں اپنی جو میرے ساتھ مہن اس کی شادی کے راج اس کی کفا لگے لیکن ہمارے گھر میں کوئی آدمی ہونا چاہیے وہ جو ہمارے ملازم تھے وہ بیچارہ بیمار ہو گیا بعد میں وہ فوت بھی ہو گیا وہ ویسے بھی بزرگ تھے یہ واقعہ ہوا تھی ہمارے گھر میں بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا بہت چھوٹی تھیں